یہ لئے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بَسْلِ خُدَا کیا ہے فرمایا وَمَنْ أَجْلُمْ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ عَيُلْكَرَ فِي حَسْمُهُ فرمایا اس سے برکر کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بڑا ظالم شعر ظالم اس میں تخصیر کر سکھا ہے تمام ظالموں سے ظالم سب سے بڑا ظالم بہت بڑا ظالم وہ انسان ہے جو اللہ کی مخلوق میں ذکر کرنے سے نوکتا ہے مِمْ مَایُزْ قَرَ فِي حَسْمُهُ کہ اس کا نام لیے جان کہ خبرار یہاں ذکر نہیں کرنا اس سے برکر جمیل پر کوئی ظالم نہیں ہے فرمایا اللہ ربط اللہ اللہ ربط اللہ اللہ فرماد خدا کی ظالم پر ہوتی ہے جو لانتے کی شدہ بڑھنا اسے یہی کہنا ہے کہ ہم کہے جہاں ذکرہ کرو تو اللہ آپ پر میرے پرہن فرمای میرے حزیزوں یہ ایساں بڑا اہم ہے کہ انسان ذکر کے لئے بیٹھتا ہے تو خدا ایساں شار انسان کی بڑھاتے ہیں پھر یہ اس میں بیٹھنے والا عرض اللہ کی صاحب میں بیٹھے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث شریف کے لئے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرض کے نیچے اللہ کے کچھ بندے ہوں گے وہ آپس میں ایسے بیٹھے ہوں گے نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ فکر ہے نہ یہ فکر ہے کہ میرے عوال نامیں کھل دیں